تو گائیز ہم لوگ ہیں فلال بھانگڑ کے بھوتی اکلے کے اندر جو کی ایش آز موسٹ ہونٹیڈ پلیس ہے اور یہاں پر بتا جاتا ہے بھائی بھوت پریت ودا نہیں کس کس چیز کا سایا ہے اور یہ جگہ ہے بہت زہتہ ہونٹیر جگہ ہے تو بھائی واسطہ میں یہاں پر ہم جو ہے صبح ایسے ہیں اور بہت ہی زیادہ عجیف سا یہاں پر فیل ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کی کیوں نہ اگر یہاں پر ایک پرینک کیا جائے لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں لیکن وہ مین روڈز پر اور محل کے اندر ہی ہیں اور ہم لوگ پتہ یہاں پر ابھی چھپے ہوئے ہیں یہ بھی کلے کا ایک پارٹ ہے یہ سب سے بھوتیا جگہ کا پارٹ ہے ہم نے سوچا کی کیوں نہ ہم میں سے ایک کو اگر ہم بھوت بنا دیں اور پھر اس کو اس کلے میں گھمائیں ملکہ ایک تو نارمل بھوت ہوتا ہے کہیں بھی دھر ادھر چلتا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بھوتیا جگہ ہے بھانگڑ جس کو بھوتوں کی نگری کہا جاتا ہے جہاں پر رات کو بزار لگتا ہے یہ کہا جاتا ہے جو ٹوٹا وہ مارکٹ ہے کہا جاتا ہے یہ رات کو پھر سے ہرا بھرا پھر سے جو ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ چار پانچ سو سال پہلے لگا کرتا تھا جو یہاں پر رہتے تھے ان کی آتمائیں رات کو گھومتی ہیں تو بھائیہ آج ہم یہی پرینک کرنے والے تو موہد جو ہے اس کو ہم بھوت کے کپڑے پیانانے والے ہیں کچھ نہیں چاہیے سفید کپڑے چاہیے بس تو فوٹاک سے شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے لائک بنتا ہے ضرور سے بھائی پلیز ویڈیو کیلئے لائک کر دینا ضرور سے اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پلیز پورا دیکھنا گائیز یہاں پر ہم جس جگہ پر گھوسے ہوئے نا وہ کلے کا ایک پارٹ اور یہاں پر ایکچول میں کافی زیادہ اندھیر ہے لیکن کیمرا کی ویزے ہم آپ کو ہو سکتا تھوڑا شاید صحیح دکھا پائیں لیکن یا پھر بھی یا اوپیسلی ہم کو یہ چیز ہمدھیرے میں کرنی پڑے گی ہمارے پاس میں ایک سفید اس طرح یہ کپڑا ہے اور یہ ہے بال وگ اور یہ جو ہے اس کو جب سامنے کی طرف ایسے رکھیں ٹھیک تو اب جو ہے موہت کو تیار گرتے ہیں موہت بھائی واجا اور رائد باسکلوں میں ایسے چیز کبھی ٹرائے نہیں کریں کیونکہ ہم دے کو چھوٹے گوٹے پرینگ نہیں کرتے اگر بھوت کا پرینگ کرنا ہے تو بھانگڑ میں ہی دنیا کی سب سے بھوت یا جگہ پہ ہوگا وہ ٹھیک ہے جہاں پر اسیلی اتمن بھوت رہتے باتائے لیک موہت بھائی آپ کو وہ جا ریڈی اور تیر کو بناتے بہت پیارا سا بھوت ہم سب کچھ نہیں پر کر ہم سب کچھ دیتے ہیں دو تیر مال اس کو لکتے پیسے یہ سب سے مجھے دار پارٹی ہے اس کا وگ اس کو رکھیں گے سامنے کی طرح یہ کیسے دیکھے گا سب دیکھے گا تو بھائی اب جو ہے ساری تیاریاں پر ہو چکے مر جو تیار ہے اور ہم لوگ جائیں گے اوپر اور یہاں پر یہ چڑے گا اوپر اور ہم دیکھیں گے اوپر سے کی لوگا نظرہ کیسا ہے اور یہاں پر جہاں ہم فیلال جا رہے ہیں وہی سب سے زیادہ ہونٹیڈ جگہ ہے جو رانی کا محل ہے جو مین محل ہے بھانگر کے قلعے کا اس میں یہ جانے والا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ بھوتیا جگہ ہے تو چلو اب ہم چلتے ہیں اوپر اور اس کو بھیجتے ہیں اوپر اور پھر دیکھیں گے لوگوں کا کیا ایکشن آتا ہے ہو گیا سیکھو رہے ہاں 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 اللہ ہاں 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 نہیں شام کوبنا کوئی چلتی ہے جب آئے جب آئے تو بتانا کیا نہیں ہمیں ہمیں گئیس لوگ باغ جو ہیں وہ فون میں سیلپی لے رہے بھوٹ کے آرے دیکھ رہا ہے فوٹا کی چاہا ہم سمت ہم سمت نہیں چاہت نہیں چاہت نہیں چاہت نہیں دیکھ کیاں رہا ہوں دیکھ ہم موسیقی 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 اوپر چل سکتا ہے کیا ہے کہ جائے گا واپس ٹھیک ہے تو نیچے جاؤ اور ہم لوگ یہی پہ رہیں گے اوپر ہی راول ہونج بے رکھتا ہے مباشر ٹھیک istasia ہی اٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ڈیو مجھے ہمیں ہمیں گائیز یہاں پر دیکھو یہ لوگ جو ہے قلعے سے باہر جا رہے ہیں جب کیتنا جلدی یہ کھلی ہوتا ہوشک ہوشک ہے موسیقا موسیقا لوگ بھگ گئے یہاں پر بہت کم لوگ بچے ہیں دیکھو ادھر بہت سارے لوگ تھے کوئی نہیں ہے یہاں پر ان چھتوں پر بہت سارے لوگ تھے یہاں پر کوئی نہیں ہے عرے سب لوگ دیکھو پورا قلعہ وہ کھالی ہو گیا جبکہ یہاں پر اتنے سارے لوگ تھے پہلے عبے یار لوگ بھگ دیکھو وہاں پر ہیں سب لوگ وہاں پر ہیں سب لوگ جا رہے ہیں تو بھائی آج کا جو prank تھا وہ باستہ میں بہت ہی مجھدار تھا اور آج جو ہے بھائی صاحب اتنا تگڑی چیز ہوئی ہے آج بس کیا باتا ہے آپ کو یہاں پر جو ہے ہمارے اس بھوت کی وجہ سے ابھی پتہ ہے ابھی کا ٹائم شام کا ٹائم ہے میں اس کے لئے میں پہلے آ چکا ہوں اس ٹائم تک تو سالے لوگ بڑیاں سے بیٹھے رہت دے کیونکہ یہ جو ہے بھائی ایک بڑے ٹائم ہے ابھی اندھیرہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن آج کیا ہوا یہاں پر آپ دیکھو پورا جو کلا ہے پورا جو کلا ہے وہ خالی ہو چکا ہے گائز یہ بھانگڑ کا کلا ہے جس میں بس ہم لوگ ہی ہیں بھانچے بس بھاگی پورا کلا کلا ہے بس کچھ لوگ ہیں دو چار پانچ لوگ ہیں جو کلے میں بچے ہو تھے پہلے کم سے کم کئی سو لوگ تھے سارے کے سارے لوگ اسی ٹائم بھگ گئے مطلب بھار میں نے یہ نہیں سوتا تھا کہ اتنا تگڑا امپیکٹ ہوگا اور ریاکشن بھی کیا زوردست آیا ہے یار میں تو یہ دیکھنا ہوں بھار دیکھو ایک بات ہماری ویزے پورا فورٹ پورا محل دیکھو تو اگر آپ کو مزہ آیا اس ویڈیو میں تو لائک ضرور سے بنتا ہے اس کے لیے بھی لائک ضرور سے بنتا ہے ہمارے بھوت میں کام ضرور دیا ہے یار دیکھو بہت حمد چاہیے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے وہ بھی ایسی جگہ پر تو بھائی اگر آپ کو آیا مزہ اس ویڈیو میں تو لائک ضرور سے کر دینا اگر آپ کو مزہ آیا اس ویڈیو میں تو لائک ضرور سے کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لو ایسی ہی اور مہزار ویڈیوز کے لیے تو چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سماشکار شکار